یہ مووی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو ایک لڑکی کلاوڈیا سے ملتا ہے اور اس کے کلوز آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے وہ ساری باتیں بتاتا ہے جو صرف کلاوڈیا کو پتا تھی اب اس آدمی کو کلاوڈیا کے بارے میں اتنا سب کیسے پتا اور وہ اسے کیسے جانتا ہے آئیے پتا کرتے ہیں اس مووی میں ویڈیو کی شروعات میں ہم کلاوڈیا نام کے ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو اپنے فون پر اپنی وائس ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے کلاوڈیا دراصل رینکارنیشن ٹاپک پر ریسرچ کر رہی تھی یعنی پنر جنب کے بارے میں وہ اپنے فون پر وائس ریکارڈ کرتے ہوئے سیٹی کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور اس کا پورا دھیان ریکارڈنگ کرنے پر ہوتا ہے یہاں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کلاوڈیا ایک سنگل لڑکی ہے جس کی پرسنل لائف کچھ خاص نہیں نہ ہی اس کے کوئی دوست ہے اس لئے وہ اپنے ریسرچ پر ہی زیادہ ٹائم بتاتی تھی وہ اپنے کام میں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ اسے پیچھے سے آرہا ٹرک بھی دکھائی نہیں دیتا پر تب ہی ایک انجان آدمی اسے پیچھے کھیچ کر اس کی جان بچا لیتا ہے یہ دیکھ کلاوڈیا اس آدمی کو ٹھینکس بولتی ہے اگر اس نے اس کی مدد نہیں کی ہوتی تو وہ ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی جب وہ آدمی وہاں سے چلے جاتا ہے کلاوڈیا یوں ہی مزاک میں اپنے فون پر ریکارڈ کرنے لگتی ہے کہ شاید اسے اس کا فیوچر ہزبنڈ مل گیا وہ آگے میوزیم میں جاتی ہے جہاں اسے وہی آدمی دکھائے دیتا ہے جس نے اس کی کچھ دیر پہلے جان بچائی تھی وہ آدمی اس کے لیے اور کلاوڈیا کے لیے بھی میوزیم کی ٹکیٹ خرید لیتا ہے اور اسے بات کرتے ہوئے میوزیم دیکھنے لگتا ہے کچھ سمائے بعد کلاوڈیا آکے لے ٹھہر کر کچھ ماسک کو دیکھنے لگتی ہے جو کافی انشنٹ تھے اور اس کے بارے میں وہ اپنے فون پر اپنی وائس ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ آدمی وہاں پھر سے آ جاتا ہے اور کلاوڈیا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی بک پر کام کر رہی ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں مگر جب کبھی کلاوڈیا سائلنٹ ہو جاتی وہ آدمی کچھ نہ کچھ ٹاپک نکال کر کلاوڈیا سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے بھی پرانے آرٹیفیکٹس میں بہت انٹریسٹ ہے اور وہ اس کے بارے میں ایک کتابی پڑھ رہا ہے مگر کلاوڈیا کو ان سب باتوں میں انٹریسٹ نہیں ہوتا اور وہ اس آدمی کے باتچیت کو آوائیڈ کرنے لگتی ہے وہ آدمی میوزیم کے پرانے چیزوں کے بارے میں اسے بتانے لگتا ہے اور اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اب باتوں باتوں میں وہ آدمی انہی چیزوں کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے جس میں کلاوڈیا کو انٹریسٹ تھا اس لئے کلوڈیا بھی اس آدمی کے ساتھ فریلی بات کرنے لگتی ہے اب کلوڈیا اسے اس کے ریسرچ کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ رین کارنیشن پر ریسرچ کر رہی ہے جیسے کلوڈیا اس کے ریسرچ کے بارے میں اسے بتاتی ہے وہ آدمی کلوڈیا کے کہنے سے پہلے ہی اس کی باتیں دورانے لگتا ہے جیسے اسے پتا ہے کہ کلوڈیا آگے کیا کہنے والی ہے وہ کلوڈیا کو لے کر میوزیم کا ٹور کرواتا ہے اور اسے بہت سارے انشنٹ ماسک بھی دکھاتا ہے وہ وہاں لگائے ایک ماسک کو دیکھ کر اس پر جوک مارتا ہے جو کلاوڈیا کو کافی پسند بھی آتا ہے اسی طرح وہ اسے جوک سناتے ہوئے اسے ہسانے لگتا ہے کہ تب ہی ایک چھوٹا لڑکا گلتی سے ان کی طرف ایک بوٹل پھیکتا ہے جسے وہ آدمی بڑے آسانی سے پکڑ لیتا ہے مانو اسے پتا تھا کہ یہ سب یہاں پر ہونے والا ہے یہ دیکھ کلاوڈیا اسے امپریس ہو جاتی ہے اور شوق بھی وہ آگے بات کرتے ہوئے چلنے لگتے ہیں جہاں وہ آدمی نیو یورک کے میوزیم کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور کلاوڈیا کو بھی نیو یورک کا میوزیم کافی پسند تھا وہ اسے اس میوزیم پر موجود انشنٹ پرانی ڈسٹ والے آرٹیفیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے بھی کافی پسند تھا یہ سن کر کلاوڈیا بھی شوق ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اسے بھی وہ چیز بہت پسند ہے وہ آدمی کلاوڈیا سے پوچھنے لگتا ہے کہ کہیں وہ مزاک تو نہیں کر رہی جس پر کلاوڈیا کہتی ہے کہ نہیں بلکہ وہ سچ میں اس چیز کو بہت پسند کرتی ہے اب باتوں باتوں میں کلاوڈیا اسے اس کا نام پوچھتی ہے بدلے میں وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ اس کا نام مارک ہے یہ سن کر کلاوڈیا اور شوق ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ سیونت گریڈ میں تھی تو اسے مارک نام کے کلڑکے پر کرش تھا مگر اس نے اسے کبھی بھاو نہیں دیا آگے یہ دونوں میوزیم کے باقی چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں جہاں کلاوڈیا بھی اپنا انٹروڈیکشن مارک کو دینے لگتی ہے مگر مارک یہ سب سننے میں انٹریسٹڈ نہیں ہوتا جیسے اسے سب پتا ہے کہ کلاوڈیا کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے وہ کلاوڈیا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ چیوینگم کھانا چاہتی ہے کہ تب ہی وہاں سے گزر رہے آدمی کے جیب سے چیوینگم کا پیکٹ نیچے گر جاتا ہے یہ پیکٹ مارک اٹھا لیتا ہے اور کلاوڈیا یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کلاوڈیا اسے پوچھتی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ آدمی اپنے جیب سے چیوینگم کا پیکٹ گرانے والا ہے بدلے میں مارک اس بات کو ایوائیڈ کر دیتا ہے اور کلاوڈیا سے کہنے لگتا ہے کہ نیویورک کے میوزیم میں ایک انشنٹ بوٹ ہے ایک بار انشنٹ کینوں میں بیٹھے مارک کلاوڈیا سے کہتا ہے کہ اسے اپنا سپنا پورا کر لینا چاہیے اور وہاں میوزیم میں جا کر اس کینوں میں بیٹھ جانا چاہیے بدلے میں کلاوڈیا کہتی ہے کہ وہاں پر گارڈز ہوں گے اگر انہوں نے انہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ مسئبت میں فلج جائیں گے جس پر مارک کہتا ہے کہ جب وہ وہاں جائیں گے تو وہاں کا گارڈ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا اور کے میوزیم کے کینوں میں چھپ جاتے ہیں کلاوڈیا بتانے لگتی ہے کہ اس کا بچپن سے یہ سپنا تھا کہ وہ مارک کے ساتھ اس کینوں میں ایک بار جائے بدلے میں مارک کہتا ہے کہ کہیں وہ اس کی تو بات نہیں کر رہی مگر کلاوڈیا جواب میں کچھ نہیں کہتی بلکہ ہسنے لگتی ہے وہ اب مارک سے پوچھتی ہے کہ اسے کیسے پتا کہ یہاں کا گارڈ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا اور وہاں میوزیم پر بھی ایک آدمی نے اپنے چیونگ گم کا پیکٹ نیچے گرا دیا تھا اور اس لڑکے نے اس پر بوٹل بھی فکی تھی یہ سب اسے کیسے پتا چلا بدلے میں مارک کچھ نہیں کہتا اور کیانوں سے باہر نکل جاتا ہے کلاوڈیا بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ اس کا سیکرٹ بتائے کہ اسے فیوچر میں ہونے والی چیزیں پہلے ہی کیسے پتا چلی اب مارک آخر کار بتا دیتا ہے کہ کلاوڈیا اسے آج پہلی بار نہیں مل رہی اور وہ اسے کئی بار مل چکی ہے مگر کلاوڈیا کو یہ پہلیوں سے بھرا جواب کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ مارک کو ساف ساف شبدوں میں بتانے کو بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ کہیں وہ میجیشین تو نہیں بدلے میں مارک کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک میجیشین ہے کیونکہ اسے ایسا پتا ہے کلاوڈیا کے بارے میں بھی اور خود اس کے بارے میں بھی مارک کہتا ہے کہ وہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں جو اپنے دل کے پنجرے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور وہ دونوں ہی آگے لے رہ کر پک چکے ہیں یہ سب سن کلاوڈیا مارک کو فیل کرنے لگتی ہے کیونکہ اس کی زندگی سیم ویسی ہی تھی اب کلاوڈیا اسے پوچھتی ہے کہ اسے اس کے بارے میں اتنا سب کیسے بتا وہ اسے سیدھا جواب کیوں نہیں دیتا جس پر مارک بتاتا ہے کہ اس نے اس دن کے لیے کئی بار پریکٹس کی ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو اب کر رہا ہے وہ اسے کئی بار کر چکا ہے وہ اتنی بار کر چکا ہے کہ اسے خود بھی یاد نہیں یہ سب سن کر کلاوڈیا اب اور پریشان ہونے لگتی ہے مارک کہتا ہے کہ جب شام ہو جاتی ہے وہ جا کر سو جاتا ہے اور اس کی موت ہوتی ہے اور یہ دن پھر سے ریپیٹ ہونے لگتا ہے یہ سب سننے کے بعد کلاوڈیا مارک کے باتوں کو ایز ای جوک سمجھنے لگتی ہے مگر مارک کلاوڈیا کے سارے پرسنل ڈیٹیلز کے بارے میں اسے بتانے لگتا ہے اور اسے آج فیوچر میں ہونے والی ساری چیزوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے مگر اتنا سب سننے کے باوجود کلاوڈیا کو اس کی باتوں پر بھروسانی ہوتا مارک کہتا ہے کہ وہ اب ایک ایک ایکسپرٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی دن کو بار بار ایکسپیرینس کیا ہے مگر وہ دن پر کچھ بھی کر لے رات میں سونے کے بعد یہ دن پھر سے ریپیٹ ہوگا اسے سلوپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بس اس کے ساتھ جینا چاہتا ہے بدلے میں کلاوڈیا کہتی ہے کہ بھلے ہی مارک نے یہ دن بار بار ایکسپیرینس کیا ہو مگر اس کے لیے یہ سب فرسٹ ٹائم ہے وہ آگے مارک سے پوچھتی ہے کہ وہ بار بار اپنے گھڑی کو کیوں دیکھتا رہتا ہے بدلے میں مارک کہتا ہے کہ اس نے اپنے گھڑی پر الارم سٹ کر کے رکھا ہے تاکہ اسے فیوچر میں ہونے والے ساری چیزوں کا پتہ پہلے ہی چل جائے تب ہی وہاں سے ایک گارڈ گزرتا ہے جسے دیکھ مارک کہتا ہے کہ اس گارڈ کو ٹھیک سے سنائیں نہیں دیتا وہ اس گارڈ کا مزاگ بھی اڑھانے لگتا ہے جو کلاوڈیا کو بلکل پسند نہیں آتا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے کلاوڈیا کو ٹرک سے ٹکراتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بچا چکا ہے کبھی وہ ٹرک کے قریب جا کر واپس آ جاتی کبھی کبھی وہ ٹرک کی طرف بڑھتی ہی نہیں جسے کئی بار کلاوڈیا نے اسے ایک بے وکوف سمجھ لیا پر کچھ بار ایسے بھی ہوا کہ اس کے بچانے کے چکر میں کلاوڈیا کی جان جاتے جاتے بچ گئی مگر آج اس نے اسے صحیح سمیے پر آ کر بچا لیا جسے دیکھ کلاوڈیا اسے امپریس ہو گئی یہ سننے کے بعد کلاوڈیا سمجھ جاتی ہے کہ مارک نے اسے اس لیے بچایا تاکہ وہ اسے امپریس کر سکے بدلے میں مارک کہتا ہے کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ اس کے قریب آ سکے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہاں کے ماسک پر کئی سارے جوک سمارے تھے مگر کلاوڈیا کو صرف آج کا ہی جوک پسند آیا اب مارک کلاوڈیا سے بات کرتے کرتے اسے میوزیم کے ایک بیران جگہ پر لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکے اس لیے کلاوڈیا کو بینہ کچھ سوچے سمجھے اسے پیار کرنا چاہیے وہ اسے پروپوز بھی کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مل جول کر رہنا چاہیے بدلے میں کلاوڈیا کہتی ہے کہ مارک اسے اسے پیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اور وہ جو کر رہا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے مگر مارک سننے کو راضی نہیں ہوتا اس لیے کلاوڈیا وہاں سے گزر رہے ایک کپل کو آواز لگاتی ہے جسے دیکھ مارک کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے جو یہاں پر ایک سین کریٹ کرے اس سنن کر کلاوڈیا اسے تنگا جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ اسے آخر کیا چاہیے بدلے میں مارک کہتا ہے کہ اسے بس وہ ہی چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ دن ڈھلنے تک وہ اسے پیار کرے اس لیے کلاوڈیا کہتی ہے کہ وہ تو ایک لوپ میں ہے اور اگلے دن اسے پھر سے یہ سب شٹارٹ کرنا ہوگا بدلے میں مارک کہتا ہے کہ اسے کل کی پرواہ نہیں وہ بس ہاتھ سے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اب کلاوڈیا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس سے دور رہے کیونکہ وہ اس کے زندگی میں زبردستی آنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے بدلے میں مارک کہتا ہے کہ وہ شکر منائے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے اگر وہ اس کی عزت لوٹ کر اسے ختم بھی کر دیتا تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا اور یہ لپ پھر سے ریپیٹ ہوتا اب کلاوڈیا کو مارک پر تھوڑا بود جو بھروسہ تھا وہ اب اوٹنے لگتا ہے وہ مارک سے کہتی ہے کہ وہ اس سے کہیں دور بھاگ جائے گی بدلے میں مارک کہتا ہے کہ وہ جس جگہ کھڑی ہے وہ کسی بھول بھولیا سے کم نہیں اور وہ اسے ڈر کر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی اس لئے اس کی بھلائی اس میں ہی ہے کہ وہ اسے چپ چاپ اپنا لے اب کلاوڈیا مارک کے ہاتھ سے اس کی گھڑی چھین لیتی ہے اور اسے توڑ دیتی ہے جس پر مارک کہتا ہے کہ اسے اس گھڑی کے رہنے سے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اسے ڈھونڈ لے گا کلاوڈیا کہتی ہے کہ اگر وہ اس کے قریب آیا تو وہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گی اب یہ سن کر مارک اپنا اصلی روپ کلاوڈیا کو دکھانے لگتا ہے وہ وہاں رکھا ایک ماسک پہن لیتا ہے اور کلاوڈیا کو بتانے لگتا ہے کہ اس کے جیسے مرد کافی خطرناک ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتے ہیں وہ اب وہاں رکھے ایک انشن تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور کلاوڈیا کو ڈرانے لگتا ہے وہ کلاوڈیا سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے پچھلے ٹائم لوبز میں یہ سب نہیں کیا تھا مگر اسے اب یہ سب کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے اس سے پہلے کہ مارک کچھ بولتا کلاوڈیا اس کے موہ پر ایک پنچ مارتی ہے وہ یہی نہیں رکتی بلکہ اور تین چار گھوسےوں سے مارتی ہے اب مارک آنے کے بعد مارک نیچے بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر سیکیوریٹی گارڈز آ کر مارک کو پکڑ لیتے ہیں وہاں سے جانے سے پہلے مارک کہنے لگتا ہے کہ کلاوڈیا کو یہ سب یاد نہیں رہے گا مگر اسے یہ سب یاد ہے اور وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا بدلے میں کلاوڈیا کہتی ہے کہ اگلے لوب والی کلاوڈیا بھی اسے اچھا سبق سکھائے گی کیونکہ اسے مارشل آٹس آتے ہیں جیسے ہی دن پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے ہم مارک کو دیکھتے ہیں جب کلاوڈیا پر دور سے نظر رکھ رہا تھا مگر اس بار وہ اسے بچانے نہیں چاہتا کلاوڈیا ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بال بال بچ جاتی ہے اور پلٹ کر مارک کی طرف دیکھ کر سمائل کرتی ہے مارک بھی الٹا اسے دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور خاموش وہاں سے چلے جاتا ہے ہسی سین کے ساتھ یہ ویڈیو بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ایک لائک اور ایک کمنٹ ڈراب کرنا مد بھولنا اور نئے سبسکرائبرز جو اس چینل کو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر لینا میں اسی طرح کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے لوٹوں گا تب تک کے لئے بھائے ٹیک کیر اور ٹھینکس فور ووچنگ